موسیقی 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 اور یہ ملک دنیا کے رقبے کے لحاظ سے اکتروہ بڑا ملک مانا جاتا ہے اس ملک کی کل عبادی دو ہزار چوبیس کے مطابق چار کروڑ چھے لاکھ بانوے ہزار پان سو چالیس ہے جو کہ عبادی کے لحاظ سے دنیا میں ایک سو اکیسوہ ملک ہے محترم دوستو امان ایک ایسا ملک ہے جہاں امانی کم اور غیر ملکی زیادہ ہیں ملک میں صرف چالیس فیصد امانی ہیں ساٹھ فیصد کے قریب پاکستانی انڈین سری لنگن بنگالی اور فلپینی ہیں اور اس ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہے جو یہاں اکثریت کا دین ہے اور اس ملک میں پچاسی فیصد لوگ مسلمان ہیں اور ملک میں ساڑھے چھے فیصد کے قریب عیسائی پانچ فیصد ہندو سفر اشاریہ آٹھ فیصد بودنیزم سفر اشاریہ ایک فیصد یہودی بھی عباد ہیں اور اس ملک میں ہر شخص کو مذہبی ازادی حاصل ہے یہ ملک دنیا میں کسی کو نیشنلٹی نہیں دیتا سوائے گوادر کے بلوچیوں کو اور اس ملک کی تاریخ یوں ہے کہ گوادر پاکستان کے ساتھ ہونے کے باوجود سلطنت امان کے زیر انتظام تھا کیونکہ امان کا یہاں خاص عمل دخل نہیں تھا بلاول شہر سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ملک فیروز خان نون نے سلطان سعید بن تامور جو موجودہ سلطان حاتم بن تارک کے والد تھے جو تیس لاکھ ڈالر پر گوادر فرو کرنے پر رازی کر لیا آٹھ ستمبر انیس سو اٹھاون کو پاکستان نے وادر شہر خرید لیا اور یہ ڈسٹرک مکران کی تحصیل بن گئی اور یہی وجہ ہے کہ آج امان میں بلوچوں کی کسیر تعداد موجود ہے اور انہیں نیشنلٹی کا حق بھی حاصل ہے ملک کا امیر تارین شخص بزنس ٹائکون سوہیل بون گروپ کا مالک سوہیل بون ہے اس کی دولت کی مالیہ تین سو ارب ڈالر ہے امان دنیا کا بیسوہ امیر تارین ملک ہے جس کا سلانہ جی ڈی بی دو سو نو بلین ڈالر ہے اور امان کی فیقہ سامدنی انیس لا تین سو چھاسٹھ یو ایس ڈالر ہے امان کی معیشیت کا دارومدار زمین سے نکالے جانے والے تیل پر ہے یہ دنیا کا اکیسوہ بڑا خطہ ہے جس میں زیر زمین تیل کی وافر مقدار موجود ہے اور اس ملک کے پاس عالمی سطح پر تیل کے پانچ اشاریہ اٹیس بلین بیرن لیٹر آئل کے زخائر موجود ہے اور اس ملک کی دوسری معیشیت کی طاقت قدرتی گیس ہے اور اس کے علاوہ کوپر، خجوریں، اونٹ، مچھلی اور کیمیکل مسنوات کی بھی ایکسپورٹ کرتا ہے ملک کا نظام حکومت آئینی بادشاہت ہے اور یہ عرب کی سب سے قدیم ازاد ریاست ہے اور اس ملک پر سترہ سو چوالیس سے آل سعید کی بادشاہت ہے ملک کے موجودہ بادشاہ حاتم بن تاریخ السعید ہے اور اگر ملک کی تاریخ پر نظر دھڑائی جائے تو امان کے علاقے تاخور میں نوبیہ نسل کے ہزاروں سال پرانے اوزار دریافت ہوئیں اور یہ شہر حیران پون واقعات کا ایک جہاں ہے محضر بیش بر ایک ایسی جگہ بھی موجود ہے جس میں مسلسل پانی خوفناک آواز کے ساتھ نکلتا ہے جیسے اس کے نیچے کوئی بلا ہے اور اس آواز کی وجہ سے ہر جگہ خوف کا راج نظر آتا ہے احکاف قوم آدھ کا مسکن تھا قوم آدھ یہاں ساڑھے آٹھ ہزار سال قبل آباد تھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ہدایت کے لیے حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا شداد اس نافرمان قوم کا بادشاہ تھا اور ایک طویل ترین سلطنت کا حکمران بھی تھا شداد نے اپنی جنت بنائی اور اس نے دودھ اور شہد پانی کی نہریں بنائی میماروں نے جب اس جنت کی تعمیر کی خبر دی وہ جنت کے دروازے پر پہنچا تو ایک پاؤ زمین پر اور دوسرا پاؤ گھوڑے کی رکاپ پر تھا تو ملک الموت آگئے وہ وہی پتر کا بن گیا اللہ تعالیٰ نے قوم آدھ پر خوفناک آندیاں مسلط کر دی وہ آندیاں سات رات آٹھ دن تک جاری رہی یہاں تک کہ پوری قوم اپنے بلند سونے چاندی کی عمارتوں اور شداد کی جنت سمیت زمین بوس ہو گئے احکاف کا یہ علاقہ اس وقت امان کے علاقے روب الخالی میں واقع ہے اس کے اثار 1984 میں ناسا کی خلائی سیٹلائٹ سے دریافت ہوئی دوستو میں آپ کو بتا دوں آل سمود قوم آدھ کے بعد آئی یہ بھی خوشحال لوگ اور مضبوط جسامت کے مالک تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے آل سمود کے ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بیجا اور انہوں نے قوم سمود کو اللہ کا پیغام دیا مگر اس قوم نے معجزہ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے اٹھنی عطا کی اور اس کے لیے پانی کا چشمہ جاری کر دیا حضرت صالح علیہ السلام نے چشمہ کا پانی تقسیم کر دیا پانی ایک دن اٹھنی پی تھی اور ایک دن قوم سمود کے لوگ مگر اس قوم کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کی جب اس بک بک قوم نے اس اٹھنی کی پوچھ کاٹی تو اس نے شدد درد کی وجہ سے چٹان پر زوردار پاؤں مارے تو اللہ تعالیٰ نے وہ نشان چٹان پر جمع دیئے اور اٹھنی کے نکلنے والے خون بھی قدرت نے اسی چٹان پر بطور سبوت جمع دیئے جو آج بھی امان میں ایک میوزیم میں دیکھا جا سکتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود پر اپنا عذاب نازل کیا اور یہ قوم صفہ ہستی سے مٹ گئی محترم عزیز دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام توراد لینے کے لیے کوہ تور گئے تو ان کے پیچھے سامری جادوگر نے بنی اسرائیل قوم کو بچڑے کی بوجہ پر لگا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر کو ملک بدر کر دیا سلالہ یمن کا عصہ تھا اور یہ جادوگری کا گھر تھا چنانچہ یہاں سامری جادوگر آ گیا لوبان جادو میں استعمال ہوتا ہے اور یہاں لوبان کی درخ کسرت سے پائے جاتے ہیں سلالہ میں اس نے اپنے جادوی قلعہ اور یونیسٹری بنائی اور لوگوں کو جادو سکھانے لگا وہ عورتوں کے پاؤں کے نشان دیکھ کر ان پر جادو کر دیا کرتا تھا جس کی وجہ سے عورتیں خوش کھو دیتی تھی عورتوں نے سامری جادو سے بچنے کے لیے چہرے پر ماس اور لمبے برکے پہننا شروع کر دیے برکے کا پہلو زمین سے کھستا رہتا تھا اور وہ زمین سے ان کے پاؤں کے نشان مٹاتا رہتا تھا سلالہ کی عورتیں آج بھی لمبے برکے اور چہرے پر ماس خاص قسم کا پہنتی ہیں سلالہ میں آج بھی جادوگر موجود ہے سامری جادوگر سلالہ میں فوت ہوا تھا چنانچہ دنیا بھر کے جادوگر آج بھی سلالہ آتے ہیں امان کی کرنسی امانی ریال ہے جو دنیا میں تیسری بڑی کرنسی ہے امان تاریخی اور روایتی طور پر خالص شدہ عرب گھوڑوں کے لیے مشہور ہے اور اس ملک میں دنیا کے عالی نسل کے گھوڑے پائے جاتے ہیں اس ملک کا قومی جانور وائٹ اوریکس ہے اور قومی پرندہ فیلکن ہے اور اس ملک کے مشہور ترین کھیل فوٹبال ہے اور اس ملک میں کیمل ریسنگ بھی پسند کی جاتی ہے اور اس ملک کا ہائیس پوائنٹ جبل شمس ہے جو سطح سمندر سے تین ہزار چار سو میٹر بلند ہے اس ملک میں دنیا کی دوسری بڑی غار موجود ہے جہاں جا کر انسان کو جاتا ہے اور اس ملک میں ٹرانسپورٹ کا بہترین نظام موجود ہے اور اس ملک میں جنگل کا کوئی سین نہیں اس ملک میں دو ائرپورٹ موجود ہے اس ملک کی قومی ائرلائن اومان ائر ہے جو دنیا میں بہترین ائرلائن کی لسٹ میں شمار ہوتی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری معلومات سے بھرپور اس ملک کے بارے میں ویڈیو اپنی رائے کا اظہار کمیٹ میں ضرور کریے گا اور میرے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک سسکرائب شیئر ضرور کریے گا یہ آپ کا پیار محبت اور غلوس ہوتا ہے جس کا ہمیں بے سبری سے انتظار ہوتا ہے تو ملتے ہیں اگلی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ خدافز